اسلام علیکم ناظرین گوڑنگ سیفری کے ساتھ میں ہوں زبیر شارک اور میں ہوں تاہیار جی کیا حال چال ہیں آپ کا ناظرین خیریت سے ہوں گے طبیعت سے ٹھیک ہوگی ناشتہ وغیرہ کر لیا ہوگا گھر کے معاملات آگے کیسے بڑھنے ہیں دن میں کیا کھانا ہے کیا پینا ہے دوپیر کا کھانا رات کا کھانا یہ سب چیزیں آپ لوگ ڈیسائٹ کر رہے ہوں گے کیوں دارا ایسا ہی ہوتا ہے زندگی میں صرف کھانا ہی مقصد نہیں ہوتا کھانے کے علاوہ بھی ناظرین آپ کی بہت سرگرمیاں ہوں گی زباہ کی باتوں سے مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ سوچنا ہے صبح کے کھانا دوپیر کے کھانا برسے خیر نورمالی گھر میں خواتین ہی سوچتی نا کہ دوپیر میں کیا کھانا ہے خواتین کیا سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے ہماری ماں کی بھی ہوگی آپ کی ماں کی بھی ہوگی صبح میں یہ تینشن کی جب آج کیا پکانا ہے اور پورا دن اسی سوچ میں گزر جاتا ہے آج کے ہندیا بنالی شام میں اکثر جسے ہم گھر جاتے ہیں ہماری ماں پوچھتے ہیں بچہ بتا دو صبح کیا بنانا ہے تو آپ نے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو بھی ایسی پریشانی ہوتی ہے آپ کے گھر میں بھی آپ کی والدہ ایسی پریشان رہتی ہیں کھانے کے حوالے سے کبھی کبار ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جب ہمارا ہوتا ہے تو ہم چیز observe کرتے ہیں کہ کبھی کبھی لوگ اپنی خوشی حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو تکلیف دے جاتے ہیں اکثر آپ نے ایسا دیکھا ہوگا سنا ہوگا ایسا بہت دفعہ بھی ہوتا ہے تو ایسا مت کیا کریں ایسی خوشی سے بچیں جس میں کسی دوسرے کی دل ازاری ہو جس میں کسی دوسرے کو تکلیف پہنچیں تو ایسی خوشی بے معنی ہے بے مقصد ہے شاید وہ زبیر وقتی طور پر تو خوشی آپ کو مل جائے لیکن اس کے بعد آپ کو احساس ضرور ہوگا کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو کوشش کیا کریں اچھے کام کریں خوش رہیں بھی اور خوشیاں بھنٹے بھی اور اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف آج کے خبرات تو پہلی کیا خبر ایسی جو آپ زبیر ناظرین سے شیئر کر رہے ہیں پہلی خبر ہمارے پاس موسم کے حوالے سے ہے سورج جناب سورج مامو سورج مامو کیوں سورج چاچو کیوں نہیں سورج چاچو کہہ لیں مامو کہہ لیں جناب کہہ لیں اس وقت تو سورج بڑے ایمپورٹن شخصیت ہے میرا خیال ہے وہ جو ہیں بلکل بھی شفقت نہیں برترے ہم انسانوں پہ خاص طور پہ لاہور پہ بلکل شفقت نہیں برتی جا رہی بہت گرمی ہے اور میکمہ ہمارے جو محلیات ہیں موسمیات ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی امکان نہیں بارش کا کسی بھی قسم کا اور آج بھی درجہ حرارت اٹھائی سے ترتالیس ڈگری تک جانے کا امکان ہے اور ترتالیس ڈگری جو سورج کی اگر کرنے اگر پڑے انسان پر تو سکن برن ہو سکتی ہے انسان چھلت سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ایرزوری سفر سے اشتناب کریں بلکل بھی اگر آپ کو کام نہیں ہے ایمی آپ کا موڈ ہو رہا ہے گھر سے بار نکلنے کا تو وہ نہ نکلیں تو خاصی گرمی کا آج بھی امکان ہے اچھا کل بھی میرا آفس کے بعد ایسی کسی کام سے مارکٹ کا میرا چکر لگا تو میں نے وہاں دیکھا کہ خامخواہ میں لوگ مطلب ایک تو ہوتا ہے ضرورت کے تحت ایک آپ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ خامخواہ میں فیاملیز باہر نکلی ہوئی ہیں تو گرمی چونکہ بہت زیادہ ہے اس میں آپ ہیٹ ویف کا خدشہ ہے آپ ایوائیڈ کریں بچوں کو سمجھائیں تھوڑا سا دو تین مائی ہیں مشکل کہ آپ گھر میں ایکٹیوٹیز میں انوالف کریں باہر نہ نکالیں بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ اور لاہور میں درجہ راج صاحب نے پہلے کہا آپ کو 28 سے 43 ڈگری تک جاننے کا خدشہ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آج کا ایئر قولیٹی انڈیکس بھی بتا دیں آج کا ایئر قولیٹی انڈیکس 160 ریکارڈ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انہیلڈی ہے حیزرٹ فل ہے اور اس سے بچنے کے لیے آپ کو حملیلی بیسیز پر بتاتے ہیں کیا کرنا ہے فصلوں کی باقیات کو آگ نہیں لگانی ہے ایسی کوئی چیز غیر ضروری نہیں کرنی جسے غیر ضروری دھوئے کا اخراج ہو کیونکہ یہ سموگ میں علودگی کی اضافے کی خاصی وجہ بن سکتی ہے تو تائرہ ہمارے پاس نیکس قبر کیا بتائیں اگلی خبر ہے جی جو ہمارے انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیں ڈاکٹر عثمان انور ان کے بہت سے ایسے انیشیائٹی وہ بہت سے ایسے کام کرتے رہتے ہیں اپنے سب آرڈینیٹس کے لیے اپنے ایمپلائیس کے لیے جو بڑے خوش آئین ثابت ہوتے ہیں اور ان کے ایمپلائیس بات سے بڑا خوش بھی ہوتے ہیں تو ان کا ایک احسن اقدام کہ ایک اور پولیس ملازم کی بچی کی سماعت کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا اب تک کچھ عرصے سے جب سے وہ آئے ہیں تب سے اب تک اگر دیکھا جائے تو جی سترہ پولیس ملازمین ہیں جن کی بچوں کے ساتھ یہ ایشو تھا ہیرنگ ایشو تھا تو انہوں نے ان کی سرجریز کروائی انہیں کہتے ہیں کوکلئر ایمپلانٹ سرجری وہ کروائی اور ان کا جو ایک ڈیوائس لگتی ہے سماعت کے لیے وہ ان بچوں کے لگائے گی تو یہ ایک بچی ہے چکوال کی چکوال پولیس کے کونسٹیبل محمد گستان کی سات سالہ بیٹی فاطمہ زہرہ اس کی کامیاب یہ سرجری ہوئی ہے اور وہ بچی بقیادت اور پہ سکول جانا شروعی بچی بہت خوش تھی اس موقع پہ جو ڈی پیو چکوال تھے انہوں نے خود بھی سکول کا وزٹ کیا بچی کے ساتھ ان کی ویڈیو بھی بہت وائرل ہوئی تو ایسے انیشویٹیف لیتے رہنا چاہیے اور یہ ایک خوشی ظاہر ہے اس پوری فیملی کے لیے نہ صرف بچی کے لیے بلکہ اس پوری فیملی کے لیے بہت اچھا خوشی کا دن تھا کہ وہ بچی بھی پروپر لوگوں کی طرح کیونکہ سماعت سے محروم یہ بہت بڑی ایک ایسی چیز ہے کوئی بھی اب دیکھتے ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا مکمل کیا ہے تو ہمیں شکر کرتے رہنا چاہیے ایک بھی اگر آپ کے جسم کا ایسا حصہ کام نہ کرے تو پھر آپ کو حساس ہوتا ہے کہ بہت بڑی میرے ساتھ مishap ہو چکا ہے یا کہیں کسی حادثے میں ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میں ایڈ کرتا چلوں گے ڈاکٹر اسمان انور آئی جی بنجاب صاحب ایسے انیشیٹیوز جب سے انہوں نے چارٹ سمالا ہے تب سے لیتے آ رہے ہیں اپنے سب آنڈنیٹس کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتے ہیں اور ان کو اچھے کاموں پر اپریشیٹ کرتے ہیں انعماد اور سیٹیفیکیٹس بھی رقسیم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پولیس کے بینک میں سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی پرابر انویسٹیگیشن کے بعد سزا اور جزا کا فیصلہ بھی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہماری اگلی خبر یہ بھی ایک خوش آئین خبر ہے لاہور کے باسیوں کے لیے بڑی خوش خبری والی بات ہے کہ لاہور میں پبلک ٹرانسپورٹ نے ڈیزل ہی قیمتوں میں کمی کے بعد تین سے پانچ فیصد تک کمی کا اعلان کر دیا کرائیوں میں کرائیوں میں کیونکہ ہم نے دیکھا نا کل بھی ہمیں یہ خبر آپ سے شیئر کی تھی کہ ڈیزل اور پیٹل اس کی پرائیسز میں کمی واقع ہوئی تھی تو یہ ایک اچھی چیز ہے یہ اچھی چیز ہے کہ کرائیوں میں پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر تین سے پانچ فیصد کمی کا اعلان کر دیا ہے اور میں اس کے ساتھ خبر آپ کو تھوڑی اور شیئر کرتا چلوں کہ ٹرانسپورٹس فیڈریشن کے ترجمان نے بتایا ہے کہ کرائیوں میں کمی روٹس کے حساب سے کی گئی ہے مطلب کہ لاہور سے فیصلہ بعد ملتان اور آورپنڈی روٹس پر دس روپے جبکہ لاہور سے کراچی اور کوئٹا سمیت دیگر لمبے روٹس پر پچاس روپے فی مسافر یک طرفہ کرایا کم کیا گیا ہے چلیں کچھ نہ کچھ تو کم ہوا کسی نہ کسی صورت میں تو فائدہ پہنچا اور اس طرح کہ ہم فائدے پہنچتے رہیں یہی ہم وش کرتے ہیں اور یہی ہم خواہش کرتے ہیں ہمارا بلک ترقی کرتا رہے اور جو غریب طبقہ ہے جو مزدور طبقہ ہے ان کو بہت مسائل در پیش آتے ہیں ان کے معاملات بہتر سے بہتر ہوں ان کے حالات بہتر سے بہتر ہوں یہی ہم خواہش کرتے ہیں یہی ہم دعا کرتے ہیں اگلی خبر کیا ہے آگے ہم شیئر کرتے ہیں جیسے آج میرا خیال ہے اچھے چی خبریں شیئر کر دن ہم آپ کے لئے بڑی اچھے چی نیوز لے کے آئے ہیں جیسے زبیر نے ذکر کیا کہ پیٹرل پرائچز میں کمی آئی اس کے بعد قرائم میں کمی آگئی ایسے ہم آپ سے شیئر کرتے چلے کہ جو سولر کی جو آپ میں دیکھا تھا پچھے دنوں سولر کی سولر پینلز ہیں وہ اس کی کافی حد تک پرائز کم ہوئی تھی اور اب بیٹریوں کی قیمت بھی بڑی کمی واقع ہوئی ہے جو اس وقت ایک مہنگائی کا دور چل رہا ہے ہر جگہ نا سے اپنے ملکے ہم بات کریں ہر جگہ پہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو مہنگائی ہے اس کی سونامی کس طرح سے آئی ہوئی ہے تو ایسی صورتحال میں جب چیزوں میں کمی واقعہ ہوتی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے ہمیں بھی بڑی خوشی ہوئی آپ کو بھی ہوئی ہوگی تو سولر بہت وقتی میں خالی ضرورت ہے آپ میں سے جو بھی افورڈ کر سکتے ہیں ہماری سجیشن یہ ہے باقی تو آپ کے مرضی ہے آپ نے جو کرنا ہے پہلے بہت سارے ناظرین کو کائنڈلی یہ بتاتے چلیں کہ یہ سولر ٹکنالوجی ہے کیا بجلی سے ہٹ کے کیا چیز ہے اور یہ کس طرح سے بجلی بناتی ہے بہت سارے لوگوں کو شاید یہ بھی نہیں بتا ہوگا اگر ابھی بھی آپ کو نہیں بتا بہت نومل سی بات ہے لیکن بہت سی نومل باتیں نہیں بتا ہوتی لوگوں کو تو سولر چکے آپ دیکھتے ہیں کہ سن سورج ہے سولر سے سورج سورج ہمارا ملک ایسا ہے جس میں سال کے بارہ مہینے آپ کو سورج جیسی پاور سورج نصیب ہوتا ہے بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں میں سال میں بڑے بڑے ماں بھی سورج نہیں نکلتا تو سورج کی کرنوں سے اس کی دھوپ سے اس کی ہیٹ سے بجلی بنائی جاتی ہے تو اب اس تیکنالوجی کے استعمال کرتے ہوئے آپ پینلز سولر کے پینلز اپنے گھروں میں انسٹال کروا سکتے ہیں اور جو بجلی کے بھاری بھر کم بل آپ کو دینے پڑیں گے اس میں کچھ کمی واقعہ ہو سکتی ہے اور آپ اس پینل اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں بس اتنی زیادہ قیمت نہیں ہے ان کی پرائیس میں جیسے میں بات کر رہی ہوں کہ بیٹرییاں بھی سستی ہو گئی ہیں UPS کی جو بیٹری 38000 کی ملی تھی جی اب ریپورٹ کے مطابق وہ 33000 پر آگئی ہوئی ہے آپ زیادہ بیٹرییاں لیں گی تو آپ کو خاصا فرق پڑے گا تو اگر آپ اس انتظار میں تھے کہ کب یہ پینلز کی قیمت کم ہو کب بیٹریوں کی قیمت کم ہو جس ٹکنالوجی سے آپ مستفید ہونا چاہتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی آپ اس کو اویل کریں کیونکہ آپ دیکھا جا رہا ہے کہ ان بیٹریوں کی کمی میں ان بیٹریوں میں کمی دیکھنے کو ملی ہے کی پرائیسز میں کمی ہے اگر آپ کر سکتے ہیں اور کیونکہ پرائیسز بھی کم ہوئی اگر آپ انتظار میں تھے کہ کب پرائیس کم ہو اور میں کب لینے جاؤں بیٹریوں تو آپ کو ہم خوش خبری دیتے جا رہے ہیں جائیں اور جا کے اس کو اویل کریں اگلی خبر آپ کے پاس اگلی خبر میرے پاس یہ ہے کہ پسلے 24 گھنٹوں کی پنجاب سیف سری کی ریپورٹ شائع ہو چکی ہے ہم ڈیلی بیسیز پر ناظرین سے ریپورٹ شیئر کرتے ہیں اور ہے آپ نے پھلیس کے ساتھ مزاق کیا ہوگا ہم بے آر بار کال واطفا پسے مزاق کیا ہوگا ڈیلی بیسیس میں پلیٹ فارم سے ہی کہتے ہیں کہ ون فائف مزاق کا نمبر نہیں ہے ون فائف ایک کھیل نہیں ہے اس کو کھیل کے طور پر خدا رہا مت استعمال کریں اگر آپ فیک کالز کریں گے تو کسی اس انسان کی حق تلفی ہو سکتی ہے جس کو واقعی اس وقت پولس کی شدید ضرورت ہے مدد کی ضرورت ہے تو ریکویسٹ آپ سے ہی ہے کہ غیر ضروری کال مت کریں اس کے بعد بتاتے چلیں کہ سیف سری کیمرو سے 804 مشکوک سرگرمیوں کی نشان دہی کی گئی ہے اس کے بعد پنجاب پولیس مومن سیفٹی اپ کے ذریعے تیرہ خواتین کو مدد فراہم کی گئی ہے مومن سیفٹی اپ you people must download this مومن سیفٹی اپ this is for you especially for women for your safety and for your protection so it's my request to each and every woman to please download this app مومن سیفٹی اپ as soon as possible اور اس کے بعد سیف سری الیکٹرونک ڈیٹا انیلیس سنٹر نے 19 cases میں پولیس کو شواہد فراہم کیے ہیں اور جس طرح مالا الیکٹرونک ڈیٹا سنٹر ہے وہ ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی کیس ایسا ٹویس کرتا ہے جس سے پولیس کو مدد فراہم ہوئی ہے تو 19 cases میں پولیس کو مدد فراہم ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ایک service ہے crime portal crime stopper service ہماری ہے آپ کو اسی اس کا علم ہوگا ہم ڈیلی بیسس پہ بتاتے ہیں crime stopper service کیا ہے تو اس crime stopper service کے بارے میں تاہیرہ زرہ ناظرین کو بتائیں crime stopper service کیا ہے جیسے کہ ہم سے آپ سے share بھی کرتے ہیں اگر ابھی بھی آپ کو نہیں معلوم تو آپ کے لیے بڑی اچھی ایک service ہے جو پنجاب safe series authority نے کچھ عرصہ پہلے کچھ عرصہ پہلے اس کو انٹرڈیوز کروایا اس کا purpose یہ تھا کہ بہت دفعہ آپ کو یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ آپ کو complaint کرنا چاہتے تھے لیکن آپ چونکہ اپنی identity کو disclose نہیں کروانا چاہتے تھے کچھ ایسے issues کے آس پاس کے لوگوں کو پتہ چلتے ہیں کہ ہم نے ان کی شکایت کی تو یہ ہو جاتا ہے بہت دفعہ آپ محلے میں رہتے ہیں ایک area میں رہتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ ہمیں وہ شکایت نہیں ہم تک پہنچا پاتے تھے اس در میں اس خوف میں کہ آپ کا number ہمارے پاس آ جائے گا تو اس service کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمیں call کریں آپ ہمیں ہمارے ویب portal پر evidence share کریں آپ کا number مکمل طور پر یعنی 100% یقینی بات ہے کہ آپ کے number کو سیغہ اراز میں رکھا جائے گا ہمارے پاس بھی آپ کا number share نہیں ہوگا تو ہم آگے کیسے دیں گے جی تو اس لیے آپ بلا کسی خوف و خطر آپ ہمیں اطلاع دے سکتے ہیں اطلاع آپ کیسے دینی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے one five پہ آپ نے emergency میں call کر دی ہے اس کا number one five ہی ہے لیکن کوئی ایسی اطلاع جو خفیہ ہوتی ہیں جیسے کوئی بجری چوری پانی کا معاملہ ہے کہیں پتنگ بازی ہو رہی ہے منشیات کی آپ دیکھ رہے ہیں کہیں پہ خرید و فروخت ہو رہی ہے جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں خفیہ آپ ان کی اطلاع دے سکتے ہیں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی evidence بھی ہے تو آپ ہماری جو ہمارا web portal ہے وہاں پہ ہمیں attach کر کے evidence بھی share کر سکتے ہیں portal ہمارا کیا ہے www.psca.gop.pk اور number جو کہ ہم ذکر کریں crime stopper کا وہ number ہے 033 safe city یعنی 03372332489 یہ number آپ دیکھ رہے ہوں گے نیچے سکین پر چل بھی رہا ہوگا اس number کو نوٹ کریں کوئی بھی اطلاع دے نہیں ہے بلا کسی خوف و خطر ہمیں ضرورتیں اس کے بعد پروگرام کے آخر میں ہم اپنے segment کے آخر میں ذکر کرتے ہیں غزہ کے حوالے سے اس کی صورتحال کے حوالے سے کہ کیا situation چل رہی ہے اسٹائیری بربریت کس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب جو total count ہے جو شہدہ کا ہے 35272 فراد اس خون کی حولی میں مطلب معصوم لوگ جو بڑی تعداد خواتین کی اور معصوم بچوں کی ہے وہ اب تک شہید ہو چکے ہیں اور جی گزشتہ 24 گھنٹے میں 49 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اچھا اس موقع پر زبیر امریکہ نے اسٹائیل کو رفا میں فوجی آپریشن سے باز رہنے کی بھی تلقین کی ہے تو یہ ایک کہا زید و خوشائن بات ہے کہ وہ روک رہا ہے امریکہ کی طرف سے بہت سی امداد چونکہ اسٹائیل کو مل رہی تھی آپ سب بھی یہ بات جانتے ہیں تو اب ان کو روکنے کی تلقین کی جاری ہے تو ہم اس چیز کی امید رکھتے ہیں اور رکھنی بھی چاہیے اچھے کی امید کہ یہ معاملہ تھم جائے اور وہ بھی ایک مطلب یہ جو بھی ایک سیچویشن اتنی زیادہ کروشل ہو چکی ہوئی ہے جب آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو یقین معنی ہے بہت انسان انسان کا دل دکھتا ہے تو یہ معاملہ رکھ جانا چاہیے تمام انصاف جو ادارے ہمارے انصاف کے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے کا آپ چونکہ حل نکال سکتے ہیں اللہ نے آپ کو آثورٹی دی ہے جس کے پاس آثورٹی ہے اس کو صحیح سے استعمال ضرور کیا کریں تو یہ تھا جی ہمارا پہلا سیگمیٹ امید کرتے ہیں کہ بہت مفید معلومات آپ کو ملی ہوں گی اب وقت ہوئی جاتا ہے چھوٹی سی بریک ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی گوڑ مارننگ سیف چری اگدھا پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت خوبصورت دن برائیڈ دن روشن دن دھوپلا دن چڑھ چکا ہوئے آپ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے اور اب جو ہمارا سیگمیٹ ہے اس میں ہم بات کریں کہ اپنی خواتین کے حوالے سے کیونکہ ہمیشہ بلکہ اکثر و بیشتر ہم اپنے مارننگ شو میں خواتین کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں ومن ایمپارمنٹ پر بڑا زور ہے آپ کو پتہ ہے ہماری جو وزیریالہ ہے وہ بھی پاکستان کی پہلی وزیریالہ کو ان کو یہ عہدے کا اعزاز حاصل ہے ہمارے لئے ایک موٹیویشن والی بات ہے ان تمام خواتین کے لئے جو سوچتی ہیں کہ میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہوں تو کیا میں کر سکتے ہوں تو یس جی you can do it کیونکہ آپ کے پاس ایک رول موڈل ہیں سی ایم صاحبہ کی شکل میں تو ہم آج بات کریں گے ورشل وومن پولیس ٹیشن کے بارے میں جس کا آپ کو پتہ ہے کہ سی ایم پنجاب صاحبہ اگر نہیں پتا تو میں بتاتی چلوں کہ سی ایم پنجاب صاحبہ کا یہ بہت خوبصورت انیشیئیٹیو پنجاب سیف شیریز آثورٹی میں ورشل وومن پولیس ٹیشن کو قائم کر دیا گیا ہے جیسی نام سے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی وومن پولیس ٹیشن تو پہلے بھی موجود تھے تمام ڈسٹرکس میں لیکن ورشل وومن پولیس ٹیشن کیا ہے جی یہ تھوڑا دوسرے پولیس ٹیشن سے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ تھرہو کال بھی آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اس سبارے سے بات کریں گے ساری باتیں میں نے آپ کو نہیں بتا نہیں ہمارے ساتھ گیس موجود ہیں ان سے جانیں گے اس کی برکنگ کے بارے میں ان کی سکسے سٹوریز کے بارے میں تمام جو آپ کے سوالات ہیں جو آپ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں ان تمام سوالوں کے جواب لیں گے میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اکسا حبیب یہ انچارج ہیں ورشل وومن پولیس ٹیشن کی میں ہم کو پروگرام میں بات کرتے ہیں اسلام علیکم ورشل وومن پولیس ٹیشن کا قیام جب سے وجود میں آیا ہے تو یہ جو کہ متاثرہ خواتین ہیں ان کے لئے کتنا محصر ثابت ہوا ہے کتنا فائدے من ثابت ہوا جیسے کہ بتایا ہے میڈم مریم نواز صاحبہ کا ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے اس میں خواتین کی کالز جو ون فائف کی کالز یا امرجنسی کالز ان کو ہم پرائیورٹی بیس پر حل کرواتے ہیں آج سے پہلے اس سے پہلے خواتین جو ہیں اپنے کیس کو پروسیڈ نہیں کرتی تھی کیونکہ ان کو تھانے جانا پڑتا تھا ان کو چکر لگانے پڑتے تھے اس در سے وہ گھر بیٹھ جاتی تھی کہ ہم نے پروسیڈ نہیں کروانا اب اس کا ایک ایس او پی ہمارا ہے کہ خاتون کو جو ہے وہ تھانے نہیں جانا پڑے گا اگر اس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہماری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ ہم شورٹ ٹائم میں پولیس کو ادھر روانہ کریں اس کو تھانے کے چکر نہ لگوانے پڑے یہ ایک پوزیٹیو چیز ہے اس کی دوسری یہ چیز ہے کہ ہم ایک اگر ہمارے پاس آگیا ہے ہم ڈیلی بیسیز پہ اس کے فول آپس لیتے ہیں جب تک اس خاتون کا مسئلہ حل نہ ہو جائے یہ دی کہ اگر کسی خاتون کو ورچال وومن پولیس تیشن سے رابطہ کرنا ہے تو وہ through 1 5 call آپ سے connect ہو سکتی ہے 1 5 call 1 5 call ورچال وومن پولیس تیشن میں لینڈ ہوگی جہاں پہ خواتین آگے فیمیل آفیسر ہماری بیٹھی ہیں جو کہ آپ کی call receive کریں گے اور پولیس کو dispatch کریں گے اس کے علاوہ ہماری ومن سیفٹی ہے اس کے through بھی ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں کچھ خواتین ہوتی ہیں ڈر call پہ بات نہیں کر سکتی ہیں جو صرف message پہ ہم سے رابطہ کریں گی اس میں یہ ہے کہ through message ہی ہم ان سے سارا contact کریں گے اور پولیس کو روانہ کریں گے ان کا مسئلہ حل کروائیں گے صحیح ہو گیا ورچال وومن پولیس session میں کس قسم کے cases زیادہ report ہوتے ہیں ہمارے پاس سب سے زیادہ cases domestic violence گھریلو تشددد کے ہوتے ہیں harassment cases acid throwing cases یعنی کہ جو زیادہ major ہیں domestic violence گھریلو لڑائی جھگڑے اسی حوالے سے میرا اگرہ سوال آپ سے ہے کہ ورچال وومن پولیس session کے ذریعے اب تک کتنی FIR میں سخصہ registered ہو چکی ہیں یہ ذرا کیلئی پتا ہے اب تک جو FIR ہمارے پاس registered ہوئی ہیں وہ total cases ہمارے پاس report ہو چکی ہیں مختلف نوعیت کے اس طرح بھی harassment domestic violence asset throwing تمام cases میں باتا رہی ہیں بہت سی سکسی سٹوریز اب تک آپ کی ہو چکی ہوں گی اگر آپ مائے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں ابھی ایک ریسنٹ سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی ایک جھنگ کی ایک بچی نے ہم سے وومن سیفٹی ایپ کے ثرو راپتہ کیا اور بتایا کہ میرے گھر والے میری زبردستی شادی کرنا چاہتے ہیں اور میری پڑھائی روکنا چاہتے ہیں لیکن میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں تو ہم نے جو ہے اس کا ایڈریس ہمارے پاس آیا وومن سیفٹی ایپ میں میسیجز کے ثرو ہی ہم نے ان سے سارا کونٹیکٹ کیا ایڈریس آیا ہم نے اس ایڈریس پر پولیس کو بجوایا اور اس کو بچی کو وہاں سے ریسکیو کیا اس کے پیرنٹس کو بٹھایا ان میں معاملات جو ہیں ان کے حال کروائیں اور بچی کے پیرنٹس کو رضا مند کیا کہ اس کی آگے پڑھائی جو ہے آپ وہ continue کریں اور ان کا مطلب پیچپ بغیرہ کروا دیا جو بھی ان کا مطلب پیچپ بغیرہ کروا دیا اسی حالے سے میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے نہیں ہوتی ہوگی آپ نے کروائی ہوگی کنسل بھی تو کرتے ہوں گے کہ آپ ایسے کر لیں ایسے کر لیں سبر کر لیں گائید لائن کو پروائید کردی ہوگی اس حالے سے ذرا بتائیں جی بالکل زوبیت جیسے میں نے آپ کو بتایا 6,000 total cases جو ہیں وہ ہمیں report ہویا اس میں سے 4,000 cases جو ہیں ایسے پولیس نے موقے پہ جا کے مسئلہ حل کروایا ہے ٹھیک ہے پولیس نے موقے پہ جا کے مسئلہ حل کروایا ہے پولیس کو ہمیں dispیچ کرتے ہیں کچھ cases ایسے بھی آتے ہوں گے جس پہ آپ کو پولیس بھی وجوانی نہ پڑے آپ فاؤن پہ مسئلہ حل کرتے ہیں ایسے بھی cases ہوتے ہیں آپ کو جیسے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں مسئلہ نہیں ہے next time جو ہے وہ جب مسئلہ ہوگا ہم آپ کو call کریں گے یا ابھی ہمیں ٹائم چاہیے تو ہم ان کو گائید کر دیتے ہیں وہاں سے پولیس کو بھیجوانا نہ پڑے ان کے گھروں میں موقع پہ مطلب جس قسم کا case ہو جس قسم کی situation اس کے accordingly وہ اس کو deal کرتے ہیں تو کیسا feedback آپ کو موصول ہوا اب تک جتنے بھی جتنا time سے یہ چل رہا ہے پولیس station virtual خواتین کتنا خوش ہیں کتنا satisfied ہیں اس سوالے سے بتائیں تاہرہ ہماری بہت سی success stories ہیں بہت زیادہ satisfied ہیں جیسے female جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ خواتین کچھ cases اپنے روک دیتی تھی اس میں کام نہیں کرنا چاہتی تھی کہ ان کو پولیس station جانا پڑنا ہے تھانے کے چکر لگانے پڑنا ہے وہ اس چیز سے بہت satisfied ہیں کہ پولیس ان کے پاس موقع پہ جا کے ایک تو ان کا مسئلہ حل کروا رہی ہے اور اگر موقع پہ مسئلہ حل نہیں ہوا اگر کوئی اور issue مزید heinious issue ہے تو وہ بھی گھر بیٹھے through call ہم ان کے جو ہیں issue resolve کروا رہے ہیں 5 years تک ہو رہی ہیں تو خاتون جو ہے کچھ خواتین ایسے بھی ہوتی ہیں جو کہ hesitated ہوتی ہیں تھانے جانے سے یا investigation اس پروسس سے گزرنے سے کہ اپنی story بیان کر پائیں کسی مرد کو comfortable نہیں ہوتی کہ مرد ہے ایسی بات ہوتی ہیں جو عورت زیادہ comfortable ہوتی ہے عورت سے بات کرتے تو اس حوالے سے آپ کیا اگدمات کرتے ہیں کیا ان کے ساتھ بات کیس طرح سے بات چیت کی جاتی ہے کہ وہ ان کا جو اس طرح سے shelter protection بھی دی جائے کہ وہ اپنی بات صحیح طرح سے کر بھی پائیں اور سامنے مرد موجود اس کے لئے ہمارے پاس conference calls ہم arrange change کرواتے ہیں victim کی اور investigation officer کی تاکہ اور ہم بھی involved ہوتے ہیں conference call میں تاکہ جو باتیں ایک victim ہمیں بتا رہی ہے وہ investigation officer نے اپنے questions کرنے ہیں وہ conference call میں گھر بیٹھے ہی اور آپ loop میں ہوں اور ہمیں بھی پتہ ہو کہ کیا بات چیت ان کی ہوتی ہیں conference call audio plus video دونوں ہوتی ہیں جی سر audio audio calls آپ کے قیمتی وقت بہت شکریہ آخر میں پیغام اگر ہماری خواتین دیکھنے والی خواتین کو دینا چاہیں stories آپ پاس بہت ساری ہیں اس حوالے سے خواتین کتنا trust کر سکتی ہیں connect کیسے ہو سکتی ہیں میرا یہ پیغام ہے کہ اگر ہم protection دے رہے ہیں خواتین کو ہم ان کو help out کر رہے ہیں ورچال وومن پولیس ٹیشن میں اگر کال کر رہی ہیں فیک کال سے گریز کریں تاکہ ہم کیس کو پروسیڈ کریں ہماری پولیس کا وقت زیادہ ہو اور ہمارا بھی وقت زیادہ ہے تو آپ بھی connect ہو سکتی ہیں ورچال وومن پولیس ٹیشن سے آپ نے جس کرنا کیا ہے ون فائف پہ کال کرکے ٹو پریس کرنا ہے تو آپ connect ہو جائیں گی ورچال وومن پولیس ٹیشن سے اور جو آپ کی حصل تھی آپ پریشانی تھی کہ بار بار ایسا ایٹموسفیر نہیں ہے میں بار بار پولیس ٹیشن کے چکر نہیں لگا سکتی تو اس مسئلے کا حل بھی اب نکل چکا ہے اس بیاد پر لیدیں ایک چھوٹی سی بریک آپ میں رہنا ہے ہمارے ساتھ Welcome back ناظرین Good morning خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارا آج کا آخری سیگمنٹ جس کا آپ کو بیس و بیس انتظار ہوتا ہے ہوتا کہ نہیں ہوتا یہ میں نہیں جانتا ویسے ہی میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں ہوتا ہی ہوگا اور اس پر کومنٹ ہم ڈیلی بیسیس پر کہتے ہیں آپ کومنٹ کیا کریں آپ پر کومنٹ آتے بھی ہیں ہمیں کومنٹ کی تعداد بڑھائیں لائکس کی تعداد بڑھائیں شیئر کی تعداد بڑھائیں ریکویس کرتے ہیں جتنا آپ اس چیز کو پھیلائیں گے ہمارے پروگرام کو اتنی ہمیں موٹیویشن میں ملے گی کہ ہم نے اچھی سی اچھی چیزیں ڈیلی بیسیس پر لے کر آنی ہے تو آج ہماری پہلی دل جس کو عجیب خبر یہ ہے کہ تائرہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کالیفورنیا میں مدد سے لڑکی کی خوئی ہوئی آواز واپس آگئی جیسے ابھی ہم نے اپنے شو میں خبر دی کہ آواز کیسے واپس آگئی ہے آواز واپس آگئی ہے یہ تکنالوجی دن با دن ترقی کر رہی ہے کچھ بھی آج کل کے دور میں ممکن ہے تو یہ ایک نیا شاکار ہے کالیفورنیا میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جس میں 21 سالہ لڑکی جس کا نام ہے جس کا نام بتایا گیا ہے لیکسی بھونگ لیکسی بھوگن لیکسی بھوگن ان کا نام ہے کالیفورنیا سے ہیں کالیفورنیا سے ہیں اور ان کی آرٹیفیشن کی مدد سے ان کی خوئی بھی آواز لوٹا دی گئی ہے لیکن اس کا مطلب اس کا یہ ہے تھوڑا سا میں پیٹن ڈیفائن کرتا چلوں کہ یہ بقاعدہ بول نہیں سکتی لیکن یہ اپنے موبائل فون کے ذریعے کچھ ایسے جس کا نام ہے وہ سب کچھ کہہ سکتی ہیں جو کہ موبائل فون کنورٹ کر سکتا ہے کسی دوسرے تک کہ وہ کیا کہنا جا رہی ہے یہ ایک ریسرچ بھی میں پڑ رہی تھی کہ جس پہ کام ہو رہا تھا جو ہو چکا ہے کہ جو بھی وہ اپنے موں سے جو بھی sound ان کے نکلتی ہے اے آئی اس کو انڈرسٹین کرتا ہے اور دوسرے تک بیلکل ایسے ہی پہنچاتا ہے اس طرح سے ان کی نامل زبان ہے انڈرسٹرہ وہاں انگلیش بولی جاتی ہے ان کا ایکسنٹ جو ہے وہ انگلیش ہے تو وہ اگر جو بول رہی ہے وہ اس کو سمجھ رہا ہے اور اس کو دوسرے تک ایسے ہی ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہا ہے اور ریپورٹ میں آیا ہے کہ یہ اپنی آواز جانے سے پہلے بہت ہی حسموک اور خوش مزاج لڑکی تھی ان کی بائے برث آواز گئی نہیں تھی بائے برث آواز بلکل نہیں تھی حادثہ ہوا ان کے سر میں درد ہوئی جس کی وجہ سے وہ درد دن بہ دن بڑھتی گئی تو جب انہوں نے ڈاکٹر کو چک کروایا تو پتہ لگا کہ ان کے دماغ کے پچھلے حصے میں رسولی ہے تیومر تھا ہاں جی رسولی تھی جس کی وجہ سے یہ ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے لیکن thanks to artificial intelligence کہ اب ان کی خوئی بھی آواز باپس آگئی ہے تکنالوجی کی مدد سے تیومر وہ زیادہ ریموف ہوا تو اس میں کہیں لگیں اس طرح کے آپریشنز ہوتے ہیں ہرپائی نہیں ہو سکتی لیکن کم اور پیش ان کی زندگی کو تھوڑی موٹیویشن ضرور ملی ہوگی کیونکہ یہاں پہ اگر ہم یہ کہیں کہ artificial intelligence AI آ گیا اور AI چھا گیا تو غلط نہیں ہوگا اتنے بڑا بڑا شاہکار ہیں AI کا پنجاب Safe Series Authority میں artificial intelligence کی مدد سے بہت سے نئے نئے کام ہو رہے ہیں جس کے حوالے سے اکثر ہم آپ کو بتاتے بھی رہتے ہیں تو اب چلیں گے ہم اپنی اگلی خبر کی طرف تو اس بہر خبر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میرا آپ سے ایک سوال پہلی بتاتا ہے کہ سوال آنے والا ہے تو اب مجھے بتائیں کہ students جب اپنی universities میں colleges میں school میں جاتے ہیں تو کیا وہ transportation کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں most of the time transportation کے لیے یہ تو اس کے budget پر depend کرتا ہے پھر بھی maximum بہت اچھا budget بھی ہوگا maximum آج کل کے دور میں تو اس طرح سے in drive چل رہی ہے yangoo چل رہی ہے اس طرح کی drives یا اپنی کار پہ جاتے ہوں گے یا اپنی گاڑی پہ جاتے ہوں گے یا بسوں میں جاتے ہوں گے یا motorcycle پہ جاتے ہوں گے یا cycle پہ جاتے ہوں گے یہی چیزیں transportation کے لیے استعمال ہوتی ہیں یا cycle پہ جاتے ہوں گے اب آپ حیران ہو جائیں گے جو میں آپ کو بات بتائیں لگی ہوں دنیا کا انوکھا تالویلم ہے جو ہوای جہاز پر school جاتا ہے یہ تو واقعی عجیب خبر ہے دلچسپ اور عجیب خبر تو جی جیسے آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں normal ہی تالویلم school bands پہ buses پہ جو بھی ان کو transportation available ہوتی اپنے budget کے accordingly اسی حساب سے school جاتے ہیں لیکن یہ جی ایک انوکھا تالویلم ہے جو کہ ہوای جہاز کا استعمال کرتے ہیں اور یہ ہے جی کینیڈا کا رہائشی ہے تم چین ان کا نام ہے اور ان کا جو گھر سے بہت سینکڑوں کلومیٹر دور University of British Columbia کا school ہے School of Economics یہاں ہی پڑھتے ہیں اور جس جگہ پہ ان کا university school ہے وہاں پہ رہائش اس قدر مہنگی ہے اس قدر مہنگی ہے کہ وہ اگر وہاں پہ رہنا شروع کر دیں تو اس سے ان کو زیادہ economical پڑھتا ہے کہ وہ دو دفعہ school دو دفعہ جانا ہوتا ہے دو گناہ کم ان کا expense ہوتا ہے ہوای جہاز پہ جانے پہ ان کو expense ہوتا ہے وہ دو گناہ کم ہوتا ہے بنیسبت کی اگر وہ وہاں پہ ان کا school ہے جو کہ بہت دور ان کے گھر سے وہاں پہ جاگے کسی ہوسٹر یا کوئی بھی اپنی رہائش کے لئے وہ جو بھی کوئی فلیٹ پہ رہا لیں تو ان کو suitable لگتا ہے اور جو expense ان کو آتا ہے بام آ 1997 1111 sorry 1111 triple-one triple-one dual Canadian dollars ION اپارٹمنٹ لیں گے نہیں کہ اگر وہ ہوای جہاز کے تھوہ جاتے ہیں تو 890 ڈالر ان کا expense بنتا ہے اور اگر وہ apartment لے لیں جہاں پہ ان کا school ہے تو اس سے دو گناہ زیادہ expense ان کو دینا پڑے گا تو اس لحاظ سے یہ ان کو فائدہ مند ہے اور یہ بڑی انٹرسنگ خبر ہے کہ ان کو جہاز پہ جاتے ہیں بلکل یہ تھی جی تاہرہ کی طرف سے ایک بڑی ہی دجسپ و عجیب خبر میں نے بھی آپ کو ایک بڑی دجسپ و عجیب خبر دی ہم کوشش کرتے ہیں اس طرح کی خبریں آپ کے لئے لیتے آئیں لیکن آپ نے ہمیں کومنٹ کرنا نہیں بولنا آپ نے ہمیں کومنٹ کرنا ہے ہمارا ٹوٹرز اکاؤنٹ ہے پی اے سی ہے سیف سٹی ہمارا فیس بیو اکاؤنٹ ہے پنجاب سیف سٹیز ہمیں کومنٹ کریں بتائیں کہ ہم بہتری لے کے آئیں اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور تاہرہ کو اب اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ